عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمد اسلام بلوج ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز 12 نیوز ایک دن 12 نیوز کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں ناظرین اور سب سے پہلے نیوانی خاندان کا تاریخی پاسے منظر اور دلچسپ انٹرویو آپ کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں سردار سجاد اسور خان شہانی کی زبانی آئیے آپ کو لے چلتے ہیں نیوانی ڈیرہ سردار سجاد اسور خان شہانی نیوانی عوامی مہاز کے سربراہ بانی سردار اسور خان شہانی مرہوم کے بڑے سبزادے سردار سجاد اسور خان شہانی کی زبانی آپ کو خصوصی انٹرویو سناتے ہیں ان کے دادا سردار الاداد خان سے لے کر اب تک کی نوجوان نسل تک آپ کو انٹرویو سناتے ہیں الیکشن میں کیا ہوا کب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا کیا کیا مخالفین کی طرف سے ان پر الزام عائد کیے گئے اور ان کا جواب کس انداز سے سردار سجاد اسور خان شہانی صاحب دیتے ہیں آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں اور یہ اس وقت انہوں نے ہمارے میڈل سکول شہانی اور پرائیمری سکول نیوانی اس دور میں وہ یہاں تو انہوں نے موجود پرواز کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث محمد اسلام بلوش ٹویلی ونیوز کے ساتھ آج کا دن جو ہے وہ ہم ٹویلی ونیوز کے ساتھ پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جو پر پاکستان میں جو ہے وہ اپنی پہچان آپ ہیں پھر بھی میں ان کا تعرف جو ہے وہ کروا دوں کہ سردار سجاد اسغر خان شہانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب ریٹائر ڈی آئی جی صابق ایمینے خان محمد اسغر خان نیوانی کے یہ بڑے سبزادیں آج ہم آہ ان سے آہ نیوانی خاندان کی اسٹری کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ بکھر کے لوگ نیوانی خاندان سے جو ہے وہ زیادہ تر پہچان آہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ آہ ان کا خاندان جو ہے وہ آہ شہانی خاندان ہے تو آہ مزید جو تفصیل ہے وہ انٹرویو میں آہ خان صاحب سے ہم پوری تفصیل آپ آہ آپ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آہ نیوانی خاندان کا پس منظر نیوانی خاندان کی تاریخ کے بارے میں بھی اور ان کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیاست جو جو خاندان ہے سیاسی خاندان ہے سیاست کے حوالے سے بھی پوری تفصیلہ سے ہم آپ کو ہواگاہ کریں گے زلے کا درجہ دلائیں میرے لوگ بہت پریشان ہیں میرے لوگ بہت پریشان ہیں میرے لوگ بہت پریشان ہیں کسیل بکھر کو ڈسٹک کا درجہ دلائیں اس وقت انہوں نے ہمارے میڈل سکول شہانی اور پرائیمری سکول نیوانی اس دور میں وہ یہاں پہ انہوں نے منظور کرتے ہیں تک انیس سو چہتر میں وہ ایس ایس پی لاہور خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے آپ نے ٹیم نکالا بڑی کوشش کر رہے تھے ہم کافی عرصے سے کہ آپ کی کہ آپ ہمیں ٹیم دیں لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ ہمیں ٹیم نہیں دے پا رہے تھے تو آج ہم آپ کی رہیشگاہ پر آپ کے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں جو ڈیمانڈ ہے بکھر کے لوگوں کی پنجاب کے لوگوں کی پاکستان کہ وہ نیوانی خاندان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان تک جو ملومات جو ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے تو کیونکہ تمام جو سیاستدان جو آپ کا گھرانا ہے وہ نیوانی خاندان سے جانا جاتا ہے نیوانی بولتے ہیں تو یہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اپنے نام کے ساتھ سجاد اسکر خان شہانی صاحب لکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسلام خان صاحب آپ نے ایک تو یہ کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو مجسر نہیں آیا تو اس میں یہ تصریح کرتا ہوں مصروفیات ایک مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ یہ کہ میں اس طرح کے کچھ زیادہ شوقین نہیں ہوں کہ وہ آپ نے اب کیونکہ آپ تو ہمارے عزیز ہو بھائی ہو اور آپ بھی کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چینل کے لیے میں ایک اس طرح کا انٹرویو دوں تو آج آخر آپ نے مجھے اس کے لیے تیار کر لیا اور آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ تو سب سے پہلے اسلام خان صاحب آپ کی جو نسل یا اس سے آگے آنے والی نسلیں آپ کے بزرگ جو تھے وہ تو ان ساری چیزوں سے واقف تھے کہ ہم ہمارا خاندان جو ہے ہماری جو قوم ہے وہ شہانی تو شہانی ایک بلوچوں کی سب کاسٹ جی زیلی اس کو وہ کہہ سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا اگر آپ کو اس کی تاریخ میں جیسے ہوں تو بلوچ جی بلوچوں کی ایک زیلی ایک زیل ہے شہانی شاخ ہے سب کاسٹ ہے تو میں اگر تاریخ میں لے جاؤں تو اس میں یہ کہ ہمارا خاندان جو بزرگ تھے وہ انہوں نے مایگریٹ کیا ویسے تو بلوچ عرب سے عرب سے ایران ایران سے بلوچستان بلوچستان سے آگے جو ایک تاریخ کہتی ہے کہ ہماریوں جب شائران کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ بلوچ آپس میں لڑتے تھے رند اور لاشار تو اس کو ساتھ اس کی مدد کے لیے بلوچوں کو بھیجا تھا شائران اور شائران کا ایک معاہدہ اس فہان میں ان کے محل میں ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوئے جہاں میں خود بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا آٹھ سال وہاں ہماریوں رہے تھے اس کے بعد بلوچوں کو ساتھ بھیجا گیا وہ آکے ان کے ساتھ ہماریوں کے ساتھ شریک ہوئے جنگ میں جنگ جیتی گئی میر چاکر آزم ستگرہ میں شہید ہو گئے باقی بلوچوں کو شائران نے کہا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجنے ان کو وہیں آباد کر تو کیونکہ وہاں یہ لڑتے رہتے تھے لڑا کا قوم ہے تو اس کے بعد جب یہاں آئے تو یہاں جتنے بلوچوں کو ہماریوں نے جنگ فتح کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگوں نے جہاں آباد ہونا ہے آباد ہو جائے تو آپ کو پاکستان کے اندر جو بلوچ ہے وہ زیادہ تر بلوچ سان سے آگے پنجاب میں یا سندھ میں آپ کو دریاؤں کے کنارے ملیں گے کہ یہ لوگ دریاؤں کے کنارے اس وقت کیونکہ ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا جانور پالنا گھوڑے رکھتے تھے اونٹ رکھتے تھے جنگ کے لیے اور سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹ ہوتا تھا جہاں پانی میں یہ سر ہے پانی کیونکہ دریاؤں کے پاس انہوں نے وہ کیا تو آپ کو یہ چراغائیں تھیں سندھ کے اس میں ملیں گے آپ کو چناب کے اس میں ملیں گے آپ کو راوی کے ملیں گے تو بلوچ اب میں آتا ہوں اپنی ہی اس کی طرف سندھ کے کنارے جیسے شہانی اور اس کا نمانی کرتی ہے یہاں ہمارے بزرگ جب تشریعہ آئے تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہاں آباد ہوئے کچھ پرلی طرف ڈیرہ اسماعیل خان سائٹ پہ بھی شہانی اس وقت بھی آباد ہیں اور کچھ جو تھے وہ آگے آگے دریا پار کر آئے تو شروع ہوئے آپ اگر دیکھیں تو داجل والی سائٹ پہ ڈیڑھ شہانی کچھی شہانی اس طرح کے موازیات موجود ہیں تو وہاں آباد ہوئے تو وہاں سے چلتے چلتے دو بھائی آدل خان اور آقل خان جو ہیں وہ آگے آئے آدل خان نے اپنا جو پڑا ہو تھا وہ ڈالا نیوانی میں نیوانی شاید اس وقت پہلے آباد بستی تھی اور اس کا نام نیوانی تھا آقل خان جو تھے وہ آگے اور انہیں بستی آباد کی شہانی یہ دو بھائی تھے اب ہم نیوانی والے آدل خان کے اولاد ہیں اور آقل خان کے اولاد جو وہ یا شہانی میں کچھ مضافات میں ہیں اور پھر ایک انہی شہانی والوں میں سے ایک حیدر خان صاحب تھے جو واپس یہاں سے جا کے کچھی شہانی میں انہوں نے اپنا دوبارہ سے وہاں پہ وہ جو کہ اس یعنی امان اللہ خان اور عنایت اللہ خان حسان اللہ خان کے دادا تھے عبداللہ خان کے والد تھے وہ وہاں جا کے آباد ہوئے پھر سے ہم لوگ یہیں ہمارا وہ ہو گیا اب یہ تو ہو گئی کہ خاندانی خاندانی شہانی اور نیوانی ابھی ابھی اس پہ نہیں مہرہا کہ شہانی اور نیوانی کیسے دو وہ بن گئے ابھی شہانی یہاں پہ آکے آباد ہو گئے یہاں پہ ہمارا نیوانی جمبت شہانی شاپور لشکرانی اور ایک سکندر والا یہ چار گاؤں ہے جہاں پہ شہانی بیٹھے تھے اب اس کے بعد آگے نیوانی کے اوپر ہمارے خاندان کے اوپر آگے آ جاتے ہیں جی ہمارے خاندان میں ہمارے جو دادا تھے خان الاداد خان شہانی وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی پہلے وہ ڈیر اسمائیل خان میں کچھ اکسا پڑھتے رہے یہاں سے جاتے تھے ڈیر اسمائیل خان پڑھنے یہ پانی ہوتا تھا آپ کے جو دادا میرے دادا خان الاداد خان یہاں پانی ہوتا تھا چودہ میل کا یہ دریا کا پیٹ تھا کشتیوں میں سفر تھا بہت مشکلات تھیں تو یہاں سہولتے نہیں تھی وہ ڈیر اسمائیل خان میں پڑھتے تھے یہاں سے کشتیوں میں جاتے تھے ڈیر اسمائیل خان میں کچھ معاملات ان کے مسئلے ہو گئے اس وقت ہندوستان تھا ہندو مسلم تھے پھر وہ ملتان میں جا کے پڑھے خان الاداد خان وہ آپ کے بھی دادے ہیں اور جو باقی جو خان میں نے بتاتا ہوں کہ آگے اسی طرف آ رہا ہوں کہ آگے جا رہا ہوں نا کہ ان کی اولاد پھر آگے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں تو اب وہ انہوں نے وہاں سے میٹرک کیا اور اس وقت انگریز کی حکومت میں اٹھارہ سو کچھ میں انہوں نے سرکاری ملازمت محکمہ مال میں جو اس وقت کچھ عودوں کے فرق ہوتے تھے آج کل کے ناپ تحصیل دار کے طور پر انہوں نے ایک حکومت کی نوکری جوائن کی وہ ایک بڑے انہوں نے اپنا نام کم آیا بہت ایک دیاندار اور ان کا اپنا ایک بہت مذہبی شخصیت تھے بڑے پریجگار ترقی کرتے گئے تحصیل دار بنے اور میجسٹریٹ بنے افسر مال بنے تو انیس سو چھتیس میں وہ ریٹائر ہوئے انیس میں گریڈ میں جو گیزٹیٹ آفیس تھے اس وقت انگریز کے طور پر اس میں کیونکہ انگریز جو تھا وہ زلے کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ انگریز کو لگاتے تھے ایس پی بھی اور ڈی سی بھی تو وہ اسی لئے کچھ عرصہ کسی انگریز ڈی سی کی چھٹی رخصتی کے درمیان وہ کچھ عرصہ بیچ میں ایکٹنگ ایکٹنگ ڈی سی بھی لگ جاتے تھے انیس سو چھتیس میں وہ ریٹائر ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد گستر پوست تھے ایک بطور افیسر ریٹائر انیس سکیل میں اس وقت بہت بڑی بات ہے اس وقت کی تعلیم جو ہے جس جب لوگوں کے پاس اتنی تعلیم کی سہولیات اور سکور کالیج نہیں تھے بہت کام اور مسلمان کام افسر تھے اب وہ انیس سو چھتیس میں ریٹائر ہو گئے جب وہ واپس علاقے میں آئے اور یہ اس وقت انہوں نے ہمارے میڈل سکول شہانی اور پرائمری سکول نوانی اس دور میں وہ یہاں پہ انہوں نے منظور کروا گیا یہ انگریز کے زمانے سے یہ سکول موجود ہے موجود یعنی ان کا تعلیم کے ساتھ جو تھا لگاؤ محبت اپنے علاقے میں تعلیمی پس ماندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے ان کی پہلی بنیاد جو اب انیس سو چھتیس میں جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد واپس اپنے علاقے میں آگئے تو تین بھائی تھے سگے یہ ان کے میرے دادا کے والد کا نام تھا خان صاحب خان ان کی دو شادیاں تھی ایک اپنی یہاں ہمارے نوانی کے اس میں تھی اپنی ان کی خاندان خوپی ذات جو مامو ذات تھی اور دوسری جو تھی وہ انہوں نے یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہیں وہاں سے انہوں نے کی تھی جس پہ ان کے بزرگ ان سے ناراض ہوئے کچھ حرصہ ان کو یہ شانی گاؤں میں جا کے رہے اس کے جیسے وہ بلوچوں میں سوک ہوتا تھا کہ مرضی کے بغیر خاندان کی مرضی کے بغیر بارہ وہ ہوا پھر صحیح ہوگئے معاملات واپس آگئے اب باتیں دادا ریٹائر ہونے کے بعد واپس آگئے تو جب وہ واپس آگئے تو ان کو کچھ عرصے کے بعد کینسر کا مرض ہوگی انیس سو چھتیس میں ریٹائر ہو کے ہے اور انہیں بعد میں کینسر کا مرض اب اس کے بعد وہ جا کے بکھر میں ٹھہرے جو آپ ابھی ہمارا جو نوانی ہاؤس ہے اس کے سامنے ایک پرانا مکان پرانا قدیمی ایک بہت بڑا مکان کہلا بلکل پرانا مکان شروع میں کپٹن عمد نواز خان بھی وہیں ہوتے تھے ہمارے چچا تو اس کے بعد یہ بنگلا بنا تو اس میں وہ رہے اور انیس سو بیالیس میں ان کا انتقال ہو گیا اسی کینسر کے مرض کے ہمارے جو ان کی اولاد تھی جو ان کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھے اور بچے ان کے ساتھ رہتے تھے سب سے بڑے بیٹے کیپٹن عمد نواز خان جنہی اس بعد میں کیپٹن ہوئے بلکہ میجر ہو چکے تھے جب انہوں نے آرمی چھوڑی وہ فوج میں چلے گئے پڑے کیملپور میں یا مختلف اور جگہوں پہ جن میں اس وقت کے ہندوستان کے علاقے بھی تھے جیسے گرداز پور ہے اور امرسر ہے ان کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں وہ پڑتے رہے تو کپتان صاحب جو تھے وہ ان کی زندگی میں فوج میں چلے گئے میرے پاس ایک ان کا خط موجود ہے جس میں اپنے دوسرے بیٹے حبیب اللہ خان کو لکھ رہے ہیں کہ احمد نواز سے میرا رابطہ ہوئے وہ ادھر عراق میں ہے اور بخیریت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کوئی اتنا زیادہ نہیں رکھتے ہو تو آپ بھی ان سے رابطہ ہے یعنی بچے کو ہدایت کر رہے ہیں میرے پاس خط ہے وہ ان کا لکھا ہوا پرانا انیس سو پینتیس کا ہے یا اس کے تاریخ چالیس کا ہے شاید اسی طرح تاریخ اس کے اوپر میں لکھی ہوئی ہے اب دوسرے بیٹے بیٹے بعد میں حاجی ہوئے اس وقت حبیب اللہ خان شہانی تھے اس وقت آرے تیسرے تھے غلام اکبر خان شہانی چوتھے میرے والے صاحب محمد اب آگے ان کی وفات کے بعد کپٹن صاحب آرمی میں تھے پہلے سے ہی جب دادا کی وفات ہوئی تو بھی ورلڈ وار ٹو کے سلسلے میں وہ عراق میں انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی وہ یہاں نہیں تھے وہاں تھے دوسرے جو ہمارے چچا تھے حاجی عبیب اللہ خان وہ ان کے بعد ایک سائز ان ٹیکسیشن میں ملازم ہو گئے تیسرے تھے ہمارے چچا غلام اکبر خان شہانی وہ ادھر اپنا زمین دارہ تھا جو اس وقت اتنا زمین دارہ بھی وہ نہیں تھا دریا تھا بہت یہاں پہ جو زمین کا وہ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی پیداوار لیکن جو زمین دارہ تھا وہ انہوں نے وہ سبھالا چوتھے میرے والے صاحب تھے جب ان کا دادا کا انتقال وقت اس وقت وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے خان احمد اصفر خان صاحب آپ کے والے سے اب دادا کے بہت تعلقات تھے تو میرے والد اپنے دادا کے دو اپنے والد کے دوست خان اف کوٹ فتح خان تھے سر محمد نواز خان کوٹ فتح خان جگہ ہے فتح جنگ کا علاقہ ہے اور بن گیب کی تحصیل میں اور یہ جو خان اف کوٹ تھے سر محمد نواز خان یہ بہت ان کو سر کا خطاب ملا ہوا تھا پاکستان کے پہلے وزیر دفاع بھی وہی بنے بعد میں اور اس کے بعد فرانس میں پاکستان کے سفیر بھی رہے وہاں جو ان کا بنگلہ تھا آج تک وہی انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا امبیسی کے لیے آج تک امبیسی اسی بنگلے میں تو والد صاحب انیس سو بیالیس میں دادا فتح چوالیس میں یہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا سوزر تو کیا کر رہا آج کل جیسے خاندانی تعلق کی بنیاد پہ ہوں تو انہوں نے کہا جی میں ابھی تک تو فارغ ہوں تعلیم میں نے کر لی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو قد کٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیس میں جانا چاہیے جو وجاہت سلبہ ہے آپ کی تو میں اس کو اس کو ایس پی کو میں کہتا ہوں اور آپ جا کے پولیس میں برتی ہو جائے ایس پی اس پر گھو رہا ہوتا تھا ایس پی کیملپور والد صاحب گئے ایس پی نے ان کو سارا دیکھا انٹرویو کیا تو انہوں نے پہلے ہی اس میں انٹرویو میں ان کو انیس سو چوالیس میں بہتور اے ایس آئی ان کو برتی کر لی انیس سو چوالیس میں بہتور اے ایس آئی بہتور اے ایس آئی اس وقت انڈین یعنی بریٹش انڈین پولیس تھی تو گورے افسر ہوتے تھے اے ایس آئی ہو گئے تو سب سے پہلا جو ان کا پوسٹنگ تھی وہ تھانا حضروں میں ہوئی اب خانزادہ فیملی کے ساتھ بھی بہت تعلقات تھے تو تاج خانزادہ صاحب ان کے دوستے تو جب ان کی پوسٹنگ وہاں تھی تو وہ وہاں پہ شادی خان میں تاج خانزادہ صاحب کے پاس ہی رہے تھے تو میں جب تاج خانزادہ صاحب کے افسوس کے لیے گیا تو مجھے شہید جو کرنل شجا تھے خانزادہ انہوں نے مجھے بقاعدہ وہ کمرہ دکھایا کہ یہاں انکل رہتے تھے تو یہ ان کی پولیس میں آہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا کیمل پور سے شروع ہوا حضروں اور پھر آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنے والد کے تعلقات پھر ان کے خود شخصیت کے اندر اللہ تعالی نے بہت آہ وہ رکھا تھا کہ انہوں نے تعلق بناتے رہے بہت سخت اور دیاندار افسری کر رہے تھے ترقی کرتے گئے جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ سب انسپیکٹر ہو چکے تھے انیس سو سنت اٹھالیس میں اس پاکستان کا جو سارا سلسلہ تھا اس میں انہوں نے بہت کام کیا اور اس کے بعد اٹھالیس میں جب کشمیر والا مسئلہ بن گیا جنگ شروع ہو گی تو ان کو ایک جنگ کے لیے بھی ہو گئے اور جو ان کی کمپنی تھی اس نے بڑی اچھی جنگ لڑی اور ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور وہاں سے جب واپس ہے کچھ عرصے کے بعد انسپیکٹر ہوئے تو پھر پنڈی میں یہ تھانہ وارث خان وغیرہ میں وہاں پہ ایسے چھو رہے اور اس کے کرتے کرتے وہ پوسٹنگ ہوتی ہوتی وہاں سے لاہور پہنچ گیا ففٹیز میں پچاس کی دہائی میں وہ لاہور کے سٹی انسپیکٹر لگ گئے اب وہاں سٹی انسپیکٹر لگ گئے تو ساتھ اب باقی بھائی کیپٹن احمد نواز خان جو تھے وہ فوج میں چل رہے ہیں حاج عبیب اللہ خان ایکسائز ان ٹیکسیشن میں لیکن ان کی مزاج کے ساتھ شاید وہ نہیں وہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایکسائز ان ٹیکسیشن کی نوکری کو دیزین کر دی خیر بات کہتے ہیں اور چاچا علام اکبر خان یہاں گاؤں میں تھے اب والے صاحب نے ایک پورا ایک خاندانی وہ بنایا اور اس وقت چاچا اکبر خان جو تھے وہ بکھر کے اندر بہت تھوڑا بہت سیاست کے اندر کیونکہ ہمارا خاندان سیاست میں بالکل نہیں تھا کیونکہ ہمارے تو جو والد اور چچا یہ علاقے میں رہی نہیں پڑتا ہی باہر ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت یہاں پہ بکھر کی تحصیل کے اندر جو سیاسی طور پہ عروج تھا وہ افضل خاندان تھا افضل خاندانڈا کا عروج تھا زلہ میاں والی تھا زلہ میاں والی اور بکھر تحصیل تحصیل تھی افضل خاندانڈا کا عروج تھا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو سلسلہ شروع ہوا پھر شہانی عبداللہ خان شہانی صاحب تھے وہ خود تو انہوں نے کبھی کونٹیسٹ نہیں کیا لیکن وہ بھی افضل خان کے ساتھ سپورٹ کرتے تھے ہاں ان کا بھی ایک اپنا ہوتا لیکن ہمارا خاندانہ بھی کوئی سیاست میں نہیں تھا یہاں پہ کوئی خاص ایک جو وڈیروں والا یا وہ سلسلہ بھی نہیں تھا ہمارے خاندان اب پاکستان بن گیا ففٹیز آگئے والے صاحب سٹی انسپیکٹر ہو گئے چاچا بیباللہ خان نے نوکری چھوڑ دی کیپٹن صاحب آرمی کی اس میں میجر ہو رہے تھے ہو گئے تھے تک کہ ان کو ایک سائٹ پر فالج ہو گیا تو انہوں نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لے گی بہت جب یہ بیماری انہوں نے پھر آرمی سے ریٹائرمنٹ تو والے صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپٹن صاحب کیونکہ اب ان کا یہ ہے کہ وہ بکھر میں رہیں اور سیاست میں ایک کردار ادا کریں تاکہ جو بکھر کی ایک پیسی ہوئی عوام ہے اس کے لئے کچھ کریں ان کی حقوق کے لئے ان کی پسمانگی کے خاتمے کے لئے اب ان کو وہاں آگئے بکھر میں انہوں نے اپنا رہائش رکھ لی اور سیاست میں انہوں نے اپنا قدم جمعانے شروع کر دی تلیم جافتہ بھی تھے آرمی کرسندی اب چاچہ غنام اکبر خان نیوانی میں بیٹھ گئے اب والے صاحب نے پھر یہ کیا کہ ان کا وہ یہ جیلم کے علاقے میں بھی پوسٹٹ رہے تھے اور آگے تو ان کو ایک آگائی تھی کہ کول مائنز کا وہاں پہ گورنمنٹ لیزز دیتی تھی اور اسے بہت کم لوگ تھے جو کول مائنز کے کام میں تھے تو انہوں نے ایک لیز وہ کروایا کہ چاچہ عبیباللہ خان کو کہا کہ آپ اس کول مائنز کا کام کریں کاروبار کاروبار کریں تاکہ معاشی طور پر مضبوطی مضبوطی آئے کچھ عرصہ انہوں نے کیا تو کول مائنز میں یہ ہوتا ہے پہاڑ میں آپ مائنز وہ کرتے ہو اس کے اندر پانی آگیا پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے لیے بہت انویسمنٹ چاہیئے تھا اس کو نکالنے کے لیے کوئلہ نہیں نکل رہا تھا تو چاچہ وہاں سے واپس آگئے تو والد صاحب کو اس وقت بہت تعلق تھا نواب مظفر علی خان قض الباش کے ساتھ جب وہ سٹی انسپیکٹر تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے مغربی پاکستان انہوں نے پوچھا کہ اصغر وہ کیا ہوا آپ کے کام کا جو آپ نے کولے کانوں کا شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا نواب صاحب پانی آگیا اور مسئلہ بانی تو اس دوران میں اس سے پیچھے میں جاؤں تو ایک مہر نظر ہوتا تھا کیوڑا کا تو جب یہ سٹی انسپیکٹر تھے تو نلکھا بازار ساتھ تو مشینری ساری وہاں سے ملتی تھی وہ ان سے ملنے آئے اس نے کہا بھی کیسے آیا ہوا ہے مہر تو انہوں نے کہا جی میں وہ ایک انجن لینے آئے ہوں میرے مائن میں پانی آگیا ہے تو انجن سے پانی نکلے گا تو انہوں نے کہا انجن نکال لے گا مائن حل نہیں انہوں نے کہا حل تو ہے لیکن مہنگا بہت ہے صحیح والد صاحب نے کہا کیا انہوں نے کہا جیس طرح ساٹھ ہزار اس وقت کا ساٹھ ہزار کہ وہ انجن آتا ہے تو اس طرح ہے انہوں نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اپنا کام کریں بھائی کو کو اور جیسی آپ اپنا کمانا شروع کریں آپ مجھے واپس کر دیں تو والد صاحب نے چاچا کو واپس بلایا وہ انجن لیا وہ لگایا اور الحمدللہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہماری جو کول مائن سی شہانی کالریز کے نام سے ابھی تک ہیں جی وہ بھی شہانی کالریز حج سے شہانی اس کو بھی ذراعہ ذہن بلکہ تو اس میں سے اللہ نے بہت رزق دیا اس وقت پنجاب کی سب سے ٹاپ کوالٹی اور ٹاپ جو ریٹ پروڈکشن جی تھی بہت زیادہ بہت اللہ نے اس میں برکہ دی برکہ دی جدادیں بنی بہت نوازات کافی بیرزگار لوگ وہاں روزگار بھی وہ بھی تھا لیکن ہمارا جو گھر تھا اس کو بھی مویشی مالی مالی طور پر ادھر سے وہ ہو گیا اس کے بعد اب ادھر سیاست سیاست میں بھی والد صاحب جو تھے ان کے تعلق واسے اس وقت سے انہوں نے بہت اوپر کے لیول پر دادا والے بھی آگے چلا ہے اور خود بھی بہت بنا ہے تو کپتان صاحب کی در سیاست چل رہی ہے اب ساٹھ کی دھائی میں پینسٹھ کا شاید الیکشن تھا اور کپتان صاحب جو تھے وہ اپنا نام پورا لکھتے تھے کیپٹن احمد نواز خان شہانی کیپٹن احمد نواز خان شہانی جو تھے وہ اپنا دس خط بھی اگر آپ کو کوئی پرانی ان کی تحریر مل جائے تو وہ لکھتے تھے غلام اکبر شہانی شہانی ٹھیک ہے ناظرین ہمارے سن رہے ہیں کیونکہ اب یہ اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ شہانی اور نوانی کہ نوانی خاندان اور شہانی آگے اسی طرف جا رہے ہیں نا میں دونوں کو علیدہ کروں گا آپ کو اس پہ میں خود ہی کر کے دے دوں اب کپتان صاحب سیکسٹیز میں سیاست کر رہے ہیں اور ذلعی طور پہ نواب امیر محمد خان کالا باق والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا جب لاہور میں اب وہ والد صاحب ڈی ایس پی سیول لائنز ہو گئے اور جو بھی مسئلہ ہوتا تھا لاہور میں جلوس تو نواب صاحب پہلے یہ کہتے تھے خان کدھر ہیں تو بلاتے تھے ان کا کہتے خود سنبھار اللہ تعالی نے ان کو بہت انتظامی وہ دی تھی صلاحیتیں بہت اس طرح کا بہت بڑا نام تھا پھر وہیں پہ ایس پی کینٹ لگے لیکن ان کا جو بیٹا ملک مظفر خان تھا وہ جو ذلعی سیاست میں اس وقت تک ان کے دو گروپ بن چکے تھے امیر عبداللہ خان جو روکڑی والے تھے اصل تو وہ بھی نیازی تھے لیکن روکڑی ان کا گھن اور وہ مقابلے میں بنیازی تو وہ روکڑی والے ہو گئے اچھے روکڑی یعنی اب لکھواتے جو ہیں اصل میں یہ بھی نیازی ہے لیکن وہ روکڑی والے تھے اس وقت کہ روکڑی کے تھے اب جو ہمارے خاندان کی گروپ بندی ہوئی یہ ہوئی کہ ایک جو نواب مظفر خان کا گروپ تھا اس میں اماناللہ خان شاہنی تھے نواب مظفر خان کے گروپ میں زلعے کے حساب سے تو وہ اماناللہ خان شاہنی اماناللہ خان شاہنی ان کے گروپ میں تھے اور ہمارے جو خاندان تھا ہم امیر عبداللہ خان افروکڑی کے ساتھ تھے جو 65 والا الیکشن تھا اس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں تھا اس میں بی ڈی میمبروں نے ووٹ دینے تھے بی ڈی میمبروں نے پھر آگے آگے ام ایم 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 ایلیکٹ کرنا تھا گوڈ تو نواب مظفر خان یہاں خود تشریف لے آئے انہوں نے سارے بی ڈی میمبرز کو بلا لیا انہوں نے کہا بھئی سخت لوگ تھے اس وقت ان کا خوف بھی بہت تھا نواب صاحب جو گورنر اور پھر مظفر خان یہ تحصیل تھی میہ والی کی انہوں نے اکٹھے کی انہوں نے کہا بھئی اماناللہ خان شاہنی میرا امیدوار ہے اور اس کو ووٹ دینا ہے جس نے نہ دیا تو اس کے نتائج پھر وہ خود بھوک دے گا تو دو جو ہمارے مزرگوں کے بھائی بنے ہوئے تھے دوست سے انہوں نے ایک بہت بڑی جرت دکھائی اور وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہماری جو کر سکتے آپ کر لو لیکن ہمارا ووٹ کے پر نحمد نواز خان کو جائے گا ان میں سردار احمد خان صاحب بحل جو ہمارے مزرگوں کے بھائی بنے ہوئے تھے سردار علیمت خان کے والد سردار سکندر احمد خان کے والد تو ہمارا گھر تھا وہ ایک ہی فیملی گردانی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ گردن کاٹ دو لیکن ووٹ ادھر جائے گا کیپٹن احمد نواز خان ایک ملک امیر چھینہ منکیرہ سے ملک امیر چھینہ ملک اقبال کے والد اور یہ زفر اقبال وغیرہ کے دادا انہوں نے بھی کہا کہ تو باقی لوگ جو تھے وہ اس دباؤ کے اندر آکے وہ ووٹ دے گئے تو امان اللہ خان چھانی اس وقت احمل اے منتخب ہو گئے اب آگے ستر والا الیکشن آگیا ملک اپ اس الیکشن میں جو پینل بنا غلام حسن خان ڈھانڈلا کو ہمارے بزرگوں نے پینل میں قومی اسمبلی کا غلام حسن خان ڈھانڈلا امیدوار ہوئے یہ قیوم لیگ کی امیدوار تھے اس وقت قیوم لیگ تھی کون کون سی پارٹیاں تھی باقی کیپٹن احمد نواز خان نہیں کنونشن لیگ اس وقت تھی عیوب خان کی پارٹی تھی پیپلز پارٹی بھی آگئی تھی اور پیپلز پارٹی کا ایک سلاب تھا اس وقت لیکن انہوں نے قیوم لیگ کا ٹکٹ لیا غلام حسن خان ڈھانڈلا قومی پہ تھے کیپٹن احمد نواز خان تحصیل وکھر کی جو سیٹیں تھے کیپٹن احمد نواز خان جو تھے وہ اسے تھے سبائی اسکلی کے ممبر سبائی اسکلی اور امان اللہ خان شہانی دوسری پہ تھے اس طرح مقابلہ دو ان گروپوں میں تھا اس وقت بھی روکڑی اور وہ نواب گروپ تھا اس وقت جو غلام حسن خان ڈھانڈلا ایم اے منتخب ہو گئے کیپٹن احمد نواز خان شہانی ایم پی اے منتخب ہو اس کے بعد اب سلسلے چلتے رہے اور اس سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمارے بکھر سے ایک ایم اے لے جو تھے کیا کہتے ہیں دھلے والا سے جمعٹ صاحب فتشیر جمعٹ صاحب بھی ایم اے لے رہے تھے وہ اس وقت ہے جب نواب مظفر علی خان قضل باقش اس وقت وزیر اعلیٰ تھے یہ اورنگ زیب جمعٹ کون تھا اورنگ زیب جمعٹ صاحب کے والد تھے فتشیر اور علمدار جواب کے لئے تھے تو اب یہ یہاں کی سیاسی اس میں چل رہی ہے اب کیونکہ اوپر سے جو گروپ تھا وہ روکڑی گروپ تھا ہمارا خاندان بھی ڈانڑا صاحبان بھی اس میں تو پھر آسطہ ایسا کرتے کراتے آ کے امیر عبداللہ خان روکڑی و غلام حسن خان ڈانڑا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو جب نواب سادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے والد صاحب کے بہت دوست تھے انہوں نے کہا کہ کپتان صاحب کو جوائن کروائیں پیپلز پارٹی کپتان صاحب ایک بحاصول وہ تھے سارا کچھ تھا لیکن ان کو پھر سمجھایا والد صاحب میں بھی باقی آپ کا گروپ چلا گیا ہے چلا گیا تو آپ بھی آپ بھی اس پارٹی کا ویسے بھی قیوم لیگ اس وقت ختم ہو چکی تھی تو خیر اس وقت آخر میں یعنی جب نواب صاحب آئے تو نواب صاحب کی ذاتی تعلقات کی بنا پر انہوں نے پارٹی جوائن کی اب آگے ستتر ستتر میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو تھا وہ یہاں پہ کیپٹن عمل نواز خان کے پاس تھا صبحی کا اور غلام حسین خان ڈھانڈا قومی اور امان اللہ خان شہانی نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جا کے لیا دریہ خان والی ایک سیڈ تھی وہاں تو یہ منتخب ہو گئے ایک ہی جماعت میں سارے پیپلز پارٹی میں بکھر کے یہ جو سیاست منتخب ہو گئے ڈھانڈلا اور ہمارے خاندان کا تو علائن سر شہانی صاحب دوسرا گروہ تھا لیکن پھر بھی اسی پارٹی میں انہوں نے دوسری جگہ جا گیا دوسری جگہ یہاں کیونکہ ان کو کپتان صاحب کی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ وہاں سے الیکٹ ہو گئے کپتان صاحب یہاں سے ایم پی اے بن گئے غلام حسن خان ڈھانڈا ایم این اے بن گئے آگے نواب صاحب پھر وزیر اعلیٰ بن گئے تو کیپٹن صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ وزیر اے ٹرانسپورٹ انیس سو ستتر انیس سو ستتر میں اپریل انیس سو ستتر میں وہ وزیر اے ٹرانسپورٹ کے وزیر تو بکھر بکھر کے پہلے وزیر تھے میاں والی زلہ کے سب سے پہلے سبائی وزیر زلہ میاں والی زلہ میاں والی اس وقت زلہ چل رہا ہے تحصیل ہی نہیں تحصیل ہی نہیں زلہ میاں والی میں اس سے پہلے کوئی وزیر سبائی نہیں بنا تھا گورنر تھا نواب امیرمت خان لیکن سبائی وزیر وہ سب سے پہلے تھے تو ایک تاریخ کا زلہ میاں والی تحصیل بکھر کو یہ عزاز آسل ہے کہ سب سے پہلے آپ کے خاندان سے آپ کے چچا کو عزاز آسل ہے اور یہ اس طرح ہوا کہ اب والے صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے زیادہ اثر رسول خونی کہی چل رہا ہے اب وہ اس وقت تک انیس سو تہتر میں وہ ایس ایس پی لاہور تھے تو ان کے بارے میں اس وقت کے آئی جی راو رشید نے کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہوئے شاید آپ نے دیکھا ہوگا اور میں آپ کو وہ دوں گا بھی تو اس نے جو لکھا ہے کہ یہ بندہ مطلب لاہور کو کنٹرول کرنے کے لئے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن مجھے اس کو لگانا پڑا اور اس نے لاہور کو کنٹرول کیا جرائم بیشہ لوگوں کو لگام دی اس نے کتاب میں لکھا اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا تسلیم کیا تو یہ اس کتاب میں جو میں نے دیکھا اس کتاب کا نام ہے جو میں نے دیکھا رشید خان کی میرے پاس ہے اس کا وہ اس کی کتاب کی وہ اب انیس و تہتر ہے ایس ایس پی لاہور ہیں نواب محمد احمد خان کا قتل ہو جاتا ہے تو جب وہ تھانے جاتے ہیں اچھرہ میں وہاں پہ ایک نیازی تھا کوئی انسپیکٹر اس سے پوچھا ہاں بھئی کس کے اوپر مدعین درخواستی ہے اس نے کہ سر وہ تو وزیر اعظم کے خلاف دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ دے رہے تو پھر ایف آئی آر کرو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم ہمارا قانون یہی کہتا ہے کہ مدعی جس کا نومینیٹ کرے آپ اس کو کرو اس کے بعد تفتیش کرو جرد انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے ایف آئی آر کٹوا دی جس میں وزیر اعظم ظلفکار علی بوٹر صاحب کے اوپر اس کو احمد عزا قصوری نے ان کو نومینیٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں تفتیش کرو تفتیش میں کرو نہیں ہوتے ثابت تو فارق کر دینا لیکن ہمارا یہ قانونی فرض ہے کہ ہم نے مدعی کی درخواست کے مطابق نومینٹ کرنا ہو گئے ایک سعید احمد خان اس وقت سیکیورٹی انچارج تھے بھٹر صاحب کے وہ بھی پولیس گروپ کے تھے اور وہ ڈی اے جی رینک کے تھے وہ وادث صاحب کے دوش سے پولہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا یا رسول خان کیا کر انہوں نے کہا نومینیٹ کیا ہے مدعی نے اپنی درخواست میں لکھ ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کراؤ سیل نہ کرونا انویسٹیگیٹ کراؤ اگر جرم ثابت ثابت نہ ہوتا ہے ختم ہے سیل نہ کرانا ورنہ یہ مسئیبت پڑی رہے ان کو اگلے دن والے صاحب کو انہیں ڈی اے جی سپیشل برانچ کوئیٹر ٹرانسور کر دیا اور ایف آئی آر سی لوگ بارا وہ ایک جپٹر ادھر آئے گا اس کے بعد پھر سے ملتان میں نواب صادق سیند قریشی کو کافی پرابلم ہو رہی تھی پولیس کے شعبے تو وہ پھر والے صاحب کو مٹو صاحب سے کہہ کے تو ایس ایس پی ملتان کے طور پر ان کو واپس لے اور پھر وہیں پہ ہی وہ ڈی اے جی کے عدے پہ ترقی ہوئی ان کی اب وہاں پہ بھی کچھ ایسے ایشوز ہوئے کہ اس وقت کے کچھ اوپر سے کوئی سخت تو جیسے تھے پولیس میں سخت ہی کرتے تھے مارشلو لگا تو ان کے اوپر دو تین کیس بنا دیئے گئے ان کو اویس ڈی بنا دیا گیا اویس ڈی بنے رہے پھر اس کے بعد وہ کیسوں میں سب نے ان کا فوجیوں نہیں اس وقت مارشلو تھا افتیشیں کی انداری ہوئے خارج ہوئے کیس تو ان کو پھر ڈیریکٹر سین اڈ آئی وابڈہ لگا دیا کمپلینٹس انڈ انویسٹیگیشن وابڈہ تو وہاں رہے اب والے صاحب کے جنرل علام جنانی خان بہت قریبی دوست جب وہ آئی ایس اے میں تھے پھر ڈیفینس سیکیٹری بھی تھے تو لاہور میں آتے تھے تو وہ کئی دفعہ ہمارے گھر ہی ٹھہرتے تھے اسی طرح ایک برگیڈیر قیوم صاحب جو کہ جنرل صاحب کے بہت دوست سے والے صاحب کے بہت دوست سے وہ تو آکے ٹھہرتے ہی ہمارے گھر وہ آئی ایس اے میں رہے اور وہ ڈیٹائیڈ برگیڈیر اس وقت ہو چکے تھے جنرل صاحب کا تو ہمارے ہاں اتنا وہ تھا کہ ہمارے ایک پاس خانسامہ تھا ہندوستان سے مائیگریٹ کیا وہ منیر اس کا نام تھا اس کے گاؤں کا نام تھا بارہ بنکی نواب تو جنرل صاحب اسے پوچھا کہ تیرے گاؤں تو اس نے بتایا پھر وہ اس کو کہتے ہی نواب صاحب تھے جنرل جلانی صاحب انیس سو بیاسی میں والے صاحب انیس سو بیاسی میں جنرل صاحب بن گئے گورنر تو تلک کتنا تھا کہ ہمارے وہ منیر نے ان کو فون کیا کہ سنیں اب لات صاحب بن گئے انہیں کہاں جاں ہم لات صاحب مبارک دی ہوگی جیسے ہم سامنے بتاؤں یار نواب صاحب کوئی ہمارے لحق تو انہیں کہاں میں ہندوستان سے میرا دنیا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے اگر کوئی گھر مل جائے یا کوئی اس طرح کا حجت میں آپ کو دوائیں دوں گا تو اس کو انہیں گرین ٹاؤن میں بنا بنایا گھر انہیں لوٹ کر دی آپ کا جو منیر کو منیر جملہ نواب صاحب جس کو کہتے تھے یعنی یہ اس حد تک جنرل صاحب کے ساتھ تعلقات تو اب اس کے بعد ان کو جنرل صاحب کو والد صاحب نے کہا جی کہ بس میرا اگر آپ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے ضروری کہ آپ میری تحصیل کو ظلے کا درجہ دلیں میرے لوگ بہت پریشان ہیں تحصیل بکھر کو ڈسٹی کا درجہ دلائے تو وہ ظلہ انہوں نے جب اور ظلے بھی بنے اور اس میں بکھر بھی بنا جس میں لیہ بھی تھا اور بھی تھے راجن پرو یہ خان صاحب کے دوست اور خان صاحب کی کوشش سے انہوں نے ایک کی ریکویشٹ کی ان کو کہ جنرل صاحب ہمیں بہت پرابلم ہے ہمارا یہ ظلہ بنے بہت اچھا خان صاحب کا یہ مطلب ہے بہت اچھا ترقی کی یہی وجہ ہے کہ جب سے آپ میاں والے سے ہم آزاد ہوں اب ظلہ بن گیا سیاست چل رہی ہے انیس سو اکاسی میں کپتان صاحب کا انتقال ہو چکا انیس سو ان سے اس سے پہلے ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو وہی مارشل آئی کبینہ میں آپ کو لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا میری سیر نہیں ساتھ دیتی میں نہیں اس کو قبول کیا تو انیس سو اکاسی میں ان کا انتقال ہو گیا اب انیس سو بیاسی کے آخر میں والے صاحب رگیڈر کیونگ کے ساتھ انگلینڈ چلے جاتے ہیں ظلہ بن چکے اور رگیڈر صاحب کا نارٹ کا بائی پاس ہونا تھا والے صاحب اکٹھے وہ گئے انگلینڈ ناظرین آپ سن رہے ہیں اور لیتے ہیں تھوڑی بریک اور اس کے بعد یہ سلسلہ انٹرویو کا یہ جاری رہے گا خان صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے خاندان کا پسے منظر اور خصوصی طور پر بہت کچھ ہے آگے بہت کچھ ہیں آگے بھی باتیں ہیں انشاءاللہ یہ آپ پوری ہسٹی خاندان کی اور سیاست کی یہ انشاءاللہ ہم لاست آب بھی خان صاحب کو تکلیف دیں گے یہ سلسلہ جاری رکھیں گے لیتے ہیں ایک بریک پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ دلچسپ انٹرویو سن رہے تھے سردار سجاد اسغر خان شہانی یہ کی زبانی نیوانی تاریخ نیوانی خاندان کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا تھا یہ سلسلہ جو ہے وہ انٹرویو کا آگے بھی جاری رہے گا آپ انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹویلیو نیوز اور خصوصی انٹرویو نیوانی خاندان کا تاریخی پس منظر مزید آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ انٹرویو سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ٹویلیو نیوز ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل ٹویلیو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ یوٹیوب میں جائیں اور سارچ میں لکھیں ٹویلیو نیوز بکھر اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں آل کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے رہیں تازہ ترین خبریں علاقائی مسائل تجزیاتی رپورٹ اور خصوصی انٹرویو